ویکلی سیبر سکیروٹی نیوز اور اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں سب سے پہلے ہیڈ لائن مسید شواہید 3CX سپلائی چین حملے کو شمالی کوریا کے ہیکنگ گروپ سے جوڑتے ہیں ہیکرز ورڈ پریس ایلیمنٹر پرو وول لانربیلٹی کا استحصال کر رہے ہیں جسے لاکھوں سائٹس خطرے میں ہیں ڈیشک اور انسنویر سیبر حملے کے بعد متعدد مقبود قدمات کا سامنا کرنا پڑا لوگ پیڈ نے جنوبی کوری آئی نیشنل ٹیک سرویس سے چوری شدہ ڈیٹا لیگ ہونے کا اعلان کیا ان سب کی تفصیل جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ویکلی سیبر سکیروٹی نیوز خبریں تفصیل کے ساتھ مزید شواہید 3CX سپلائی چین حملے کو شمالی کوریا کے ہیکنگ گروپ سے جوڑتے ہیں نئے تجزیہ کے مطابق انٹرپرائزز فون کمپنی 3CX پر سپلائی چین کے حملے میں ہیکنگ کورڈ کا استعمال کیا گیا جو مال بیرک سے بلکل میل کھاتا ہے جو کہ پہلے شمالی کوریا کے ایک برنام گروپ کے حملوں میں دیکھا گیا تھا سو فونس نے جمعہ کو اس انتصار میں مزید شواہید شامل کرتے میں کہا کہ حملہ وار نے سوشل کورڈ لوڈر استعمال کیا جو پہلے لازراس گروپ سے منصوب واقعات میں دیکھا گیا تھا انہوں نے جاری رکھا یہ واضح ہے کہ مجرم انسولیشن کے ساتھ اس طرح سمجھوتا کرنے میں کامیاب تھے کہ سارفین نے نہ دانستہ طور پر نہ صرف اصل اپلیکیشن بلکہ اضافی نقصان دیکھوڈ کو بھی ڈاؤنلوڈ کیا ہیکرز نے خفیہ طور پر ان ایپس میں ترمیم کی تاکہ انہوں نے پس منظر میں بدنیتی پر مبنی کمانڈر پر عمل درامت دیا مالوے ڈاؤنلوڈ کیا جس کی وجہ سے وہ سارفین کے کمپیوٹرز پر مجود ویب بروزر سے حساس معلومات چوری کر سکتے تھے ہیکرز برڈ پریس ایلیمنٹر پرو اول لینر اربیلٹی کا استحصال کر رہے ہیں جس سے لاکھوں سائٹس خطرے میں ہیں ناملوم گھنکیہ میں زدہ کار برڈ پریس کے لیے ایلیمنٹر پرو ویب سائٹ بیلڈر پلگین میں حال ہی میں پیج شدہ سیکیورٹی کے خطرے کا فال طور پر استحصال کر رہے ہیں خرابی جسے ٹوٹے ہوئے رسائی کنٹرول کے کیس کے طور پر بیان کیا گیا ہے ورین تین اشاریہ یار اشاریہ چھے اور اس سے پہلے کے ورین کو متاثر کرتا ہے بائیس مارچ کو جاری ہونے والے ورین تین اشاریہ یار اشاریہ ساتھ میں پلگین ان مینٹینرز نے اس پر توجہ دی انتہائی شدید خامی کا کامیاب پائدہ ایک مستند حملہ وار کو ایک ایسی ورڈ پریس سائٹ پر قبضہ مکمل کرنے کی اجازہ دیتا ہے جس میں وو کومرس فال ہے ڈیش کو رنسوم ویر سیبر حملے کے بعد متعدد مقدمات کا سامنا کرنا پڑا ڈیش نیٹ ورک کو رنسوم ویر کے ایک واقعہ کا سامنا کرنے کے بعد متعدد تفقاتی کاروائیوں کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا جو کمپنی کی کسیر دین کے نیٹ ورک کی بندش کم پیچھے تھا مختلف ریاستوں میں دائر کیے گئے یہ تفقاتی کاروائی کے مقدمے الزام لگاتے ہیں کہ ڈیش نے سائبر سیکیورٹی اور آئیٹی انفرسٹکچر کی کمی کے ساتھ اپنی اپریشنل کارگردگی کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا قانونی کاروائیوں کا مقصد ڈیش سرمایہ کاروں کو درپیش نقصانات کا زالہ کرنا ہے جو سیکیورٹیز فراد کے نام سے منصوب ہونے سے بری طرح متاثر ہوئے تھے لوگ پیڈ نے جنوبی کوریا نیشنل ٹیکس سرویس سے چوری شدہ ڈیٹا لیگ ہونے کا اعلان کیا 29 مارچ 2023 کو لوگ پیڈ ٹرنسنویر گینگ نے جنوبی کوریا کی نیشنل ٹیکس سرویس کو ہیک کرنے کا اعلان اس گروپ نے جنوبی کوریا کی ایجنسی کو اپنی ٹور لیگ سائیڈ میں شامل کیا اور دوان کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں یا کم اپنے تک چوری شدہ ڈیٹا جاری کرنے کا اعلان کیا نیشنل ٹیکس سرویس نٹی ایس جو بنیادی طور پر اندرونی ٹیکسوں کی تشکیز اور وصولی کا ذمہ دار ہے نے 3 مارچ 1966 کو وزارت غزانہ کی ایک برونی تنظیم کے طور پر قائم کی گئی تھی چوری شدہ ڈیٹا تاہم اگر ہے حقیقی تھا تو چوری شدہ ڈیٹا جنوبی کوریا کے شہریوں کی راستاری اور سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہے دا مزید معلومات دا پر آزمون شوٹو چنل سیبر پشتو یا سمون ویب سائٹ www.siberpشتو.com وزٹ کریں ڈیرہ منانا